36 گدھوں کا گوشت فروخت کر دیا گیا ہے مونگی بنگلہ پولیس اور زفر چوک پولیس نے کاروائی کی ہے اور 36 گدھوں کی کھالیں پر آمد کر لی گئی ہیں پولیس کے مطابق ملزیمان نے اعتراف کیا ہے کہ وہ 36 گدھوں کا گوشت شہر میں فروخت کر چکے ہیں پولیس نے اس وقت کاروائی کی جب ملزیمان گوشت فروخت کر کے کھالیں فروخت کرنے جا رہے تھے آپ کو یہاں پر بریکنگ نیوز دے رہی ہیں گوجرہ والے ہوشیار خبردار شہر میں 36 گدھوں کا گوشت فروخت کر دیا گیا ہے مونگی بنگلہ پولیس اور زفر چوک پولیس نے کاروائی کی ہے اور 36 گدھوں کی کھالیں برامت کر لی گئی ہیں پولیس کے مطابق ملزیمان نے اعتراف کیا ہے کہ وہ 36 گدھوں کا گوشت شہر میں فروخت کر چکے ہیں پولیس نے اس وقت کاروائی کی جب ملزیمان گوشت فروخت کر کے کھالیں فروخت کرنے کے لیے جا رہے تھے آپ کو بتایا ہے کہ ملزیمان نے گدھوں کا گوشت فروخت کرنے کا اعتراف کر لیا ہے گوجرہ والے ہوشیار ہو جائیں خبردار ہو جائیں شہر میں 36 گدھوں کا گوشت فروخت کر دیا گیا ہے مونگی بنگلہ پولیس اور زفر چوک پولیس نے مشرد کا کاروائی کی ہے اور 36 گدھوں کی کھالیں برامت کر لی گئی ہیں پولیس کے مطابق ملزیمان نے اعتراف کیا ہے کہ 36 گدھوں کا گوشت شہر میں فروخت کر چکے ہیں پولیس نے اس وقت کاروائی کی جب ملزمان گوشت فروخت کر کے کھالیں فروخت کرنے کے لئے جا رہے تھے ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ نیو نیوز اب اس سندھوں ان سے مزید تفصیلات معلوم کرتے ہیں آبیر بتائیے گا معلوم ہو سکا کہ یہ گوشت مجرمان نے کہاں کہاں فروخت کیا ملزمان نے اتراب کیا ہے کہ چھتی گوشت انہوں نے شہر بوجرہ اور ملزمان نے مختلف ہوتلوں اور کابوں کو فروخت کیا ہے ملزمان گدوں کی کھالیں ریڈیو پر لوڈ کر کے فرار ہو رہے تھے کہ اہل علاقہ نے ان کو بیر لیا اور پولیس کو اطلاع دینے پر پولیس موقع پر پہنچ گئی پولیس نے گدوں کی کھالیں گوشت اور ریڈیاں اپنی قبضہ میں لے کر ملزمان کی کاروائی شروع کرتی ہیں ملزمان جن کی تعداد پانچ بتائی جاری ہے فرار ہونے میں کامیاب ہوگئے بہت شکریہ آپ کا عبید سندو ہمیں تفصیلات سے آگا کرنے کا عبید ہمیں بتا رہے تھے کہ گوزرا میں چھتیس گدوں کی کھالیں جو ہیں وہ برامت ہوئی ہیں اور ملزمان نے یہ اطراف کیا ہے کہ انہوں نے چھتیس گدوں کا گوشت مارکٹ میں فروز کر دیا ہے اور آپ کو جھنگ سے خبر دے جھنگ قادر